اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بندی جا اسٹاپ گڑڈاب ٹاؤن میں اور آج ایم سی ڈی ایم ملیر کرکٹ ڈیولمنٹ اسوشین کے طرف سے آتیسری چیمپئن ٹروفی جس کا افتتہ ہوا ہے جس میں قادر بخش کلمتی نے بہت زبدست طریقے سے اس پورے ٹروفی کو اس پورے ایویڈز کو جو سپورٹ کیا ہے آئیے ان کے بیٹے سے کچھ پوچھتے ہیں کہ مزید وہ کس طریقے سے انڈو جوانو کرکٹ کے جو لوورز ہیں ان کے لیے جو کرکٹ کے جو پلئر ان کے لیے حوصلہ افضائی کیسے کرتے ہیں ساہر قادر بخش ہمارے ساتھ موجود ہے سر کرکٹ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا سپورٹ کیا اور کتنے حد تک آپ ایم سی ڈی اے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہم بلکل ساتھ کھڑے ہیں ایم سی ڈی اے کے جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح کی سپورٹ وہ لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ تے سائر کلمتی جو آپ کی خیالات ہے جس شکشت کے میں ساتھ ہو وہ کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے ہمارے ملیر ہمارے گڈاپ کی اتنی موجود شکشت جہاں بھی جاتے ہیں اچھی طرح کیسے کھلاریوں کو سپورٹ کرتے ہیں کھیل اور کھلاری میں ہمارے بہت بڑے زبزد سے یہ مہمان ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں تو اپنی لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ خوشیاں لے کے جاتا ہے کہ ان گریب جو بچے ہیں ان کی سپورٹ کرنا اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ انور بھروئی صاحب دیکھتے ہیں آج میرے ساتھ وہ موجود ہیں ان کا گلہ ٹھیک نہیں وہ بات نہیں کر سکتے لیکن میرے ساتھ وہ آج موجود ہیں اس نے بہت زبادہ سے کام کی ہے سپورٹ کے حوالے سے یقین ان کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ان کے ساتھ لائی بھی جو کیوں صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے لاسٹ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں وہ ایک چیئرمن بھی رہے چونکہ اپنے علاقے کی بہت بڑی خدمت کرتے ہیں اس کے ساتھ سوشل ورکر بھی ہے اور کرکیٹروں کے لئے اسپیشلی وہ سپورٹ کرتے ہیں آئی ان سے کچھ پوچھتے ہیں سر اسپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور ان نوجوان کھلوڑی کی حوالے سے کیونکہ چیمپئن ٹروفی سٹارڈ ہے گڈہ بے بڑا کرکیٹ کا اچھا شعور یہاں پہ موجود ہے ہم بڑے کچھ نصیب کے یہاں ہمارا یہ ہوم گراؤنڈ ہے یہاں جو بھی میلے سجتے ہیں ہمیشہ اس گراؤنڈ کو سجا کے رکھتے ہیں اس میں ہماری سب کی کنٹروبیشن ہوتی ہے جس میں میبوب بھائی ہے میں ہوں اور دوست ہمارے جو ہیں سارے میل کے انشاءاللہ ہم یہ ٹونامیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ آچھی گیدرنگ ہوتی ہے یہاں بڑا کلاوڈز ہوتا ہے اور لوگ جو ہے خاص کر کے ینگیسٹ کو انگیج رکھتے ہیں تاکہ وہ دیگر ایکٹی ایکٹیوٹیز میں نہ جائیں اور تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ساتھ ساتھ اور یہ جو اسپورٹس کے ایکٹیوٹی ہے اس میں ہم ینگیسٹر کو انگیج رکھتے ہیں تاکہ وہ اسی میں لگے رہے ہیں اور کسی نشے وغیرہ میں نہ جائیں اور باقی جو دوست ہمارے سب کنٹروبیٹ کرتے ہیں اس میں اور جو آئے ہیں جہاں پر گیسٹ ہمارے سب ان کا بھی میں شکر گزاروں اور میبوب صاحب کا بھی کہ ہمیں یہاں دعوت دی ہے کہ آ جا ہے اچھا اسپورٹس کے حوالے سے کوئی اکیڈمی وغیرہ یہاں پہ جو نوجوان کھلوڑی کے حوصلہ افضائی ہو سکے کیونکہ ہمارے بچے جو وہ ٹیپ بول سے کلتے ہیں تو ہارڈ بول کے حوالے سے آپ الائکے کے لوگ یہاں بھی کیا کرے ہیں پارٹی کے توصل سے آپ کی کیا آگے جو وہ اپنے بات کی کیا ریکوارمنٹ ہے یہ ریسنٹلی بھی اسی حوالے سے اسپورٹس کے کامپلیکس کے حوالے سے بھی ساتھ جوکیو صاحب سے ہمارے جو ایم پی ہیں اور ہمارے ایم این اجام عبدالکرم جوکیو صاحب اسی سے ڈسکس ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی کامپلیکس باقیدہ دیا جائے تھے جس میں سب گیمز ہوں جس کی باقیدہ ٹریننگ بھی ہو اور باقیدہ اچھی لیول پہ جو ہم اوپر جہا سکے ہمارے جو بچے ہیں اور جو مختلف گیمز ہوں اس میں بہت بہت شکریہ یہ تھے رفیق جوکیو صاحب جو اپنے خیالات کا ایزار کر رہے تھے کیچائی نیوز کے ساتھ لوٹ مار کے ذریعے پیسہ بنانے والوں نے اسی حوالے عمل کو آلودہ کیا ماضی کے سینٹ اندخابات میں ضمیر کی بولی لگتی رہی اور ووٹوں کی خریدہ فروقت ہوئی پی ٹی آئی گھناؤنا کاروبار ختم کرنے کے لیے پرازم ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصاد امر کی نیوز کانفرنس